سلام علیکم ویلکم در نوٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج سیجی ڈے اور سیجی ڈے کو ڈیٹ ہے جی چار مائی تریخ دوزار چوبیس اور اس میں دیکھیں ان میں سے آپ کا کون کون سو سوٹ تیار ہوں میں وہ سارے سوٹ تیار ہوگی ہمیں الحمدللہ یہ ہے بلیک ہے محرون ہے اس کے بعد یہ بٹا بھی ہے جی اس پہ کام ہوا ہوئے دین پھر یہ کون سو برینڈ کا یہ سنہ سیفنات کی برینڈ کے سوٹ ہیں جناب اس کے آرٹیکل دیکھیں اس پر ڈیزائنگ چیک کریں اور اس کے دامن پر کٹ پٹ چیک کریں ٹھیک ہے اور بیک کی لیس چیک کریں کترے نائس طریقے سے مندل لگایا ہوئے چیز آپ سے شیئر کرتے ہیں گلہ دینے گلہ بھی دخواہ دیں گلہ دیکھیں گلے کی لکھ چیک کر لو انہیں نائس طریقے سے تیار گیا بٹن دیکھیں ملٹی کرنے میں سیم ہی پیبری کے تیار کروا کے لگائے ہوئے جناب اس کے پاس چلتے ہیں اس کے دوٹلوں کی طرف ڈبٹے دیکھیں پیپنگ کی ہوئی ہے اور نیچے والے ڈبٹے بھی سانا سے پناس گیا اس کو فنکشن کے ساتھ جو ہے وہ لیس رگائی ہوئے تاکہ ایک ہی پیملی کے کسٹمر کے سوٹ ہیں اور ان کو پتہ نہ چاہیے کام کس طرح ہوتا ہے لیکن پی کرنا بھی چاہیے ان کو ہر چیز یہ نہیں ہوتے کہ نائی ہم اتنی سلائی نہیں دیں گے اور کم پیسوں میں اچھا صورتیار کریں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا ہے ہر چیز کی ایک ہے اس کو پی کرنے پڑتی ہے کیونکہ لیسیز ہے اس کے اپنے ڈیٹ ہے لیسیز کو پھنکشن کے ساتھ لگانا اس پر نڈیٹ ہے جو پھنکشن کا کپرا لگتا ہے اس کا پڑا دیٹ ہے اور جس جو بڑھ کر سٹچ کرتا اس پر نڈیٹ ہے اور بڑھ کر سٹچ کرنے کے بعد جب تیار ہوتا ہے تو اس کا جو پوٹل پڑتی ہے وہ کافی پوچٹ لی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ سے شیر کرتے ہیں اور آپ کو اسے اسے بھی میں اسے دیچ کرو ہے اسے اسے دیچ کرو چھتے ہیں ے رہے ہیں اور جو بھی جوانا ہم نے اسٹریڈیا کے اندر سوٹ بھی جوانا ہے اس کو آپ دکھاتے ہیں کہ آج ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں تیار کیا رہی ہوئی ہیں کس طرح سٹچ کیا ہوا یہ کلیوں والے شرائرہ جناب دو ٹانگوں والا جو ہوتا ہے کلیوں والا اس کی دیکھیں ٹھیک ہے اس کی نیپنس دیکھیں اس کو اوڑا کیا ہوا ہے ساتھ میں سمسا لیس لگائی ہوئی ہے وہ بریق والی جو مرزے پرس کر لو خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں بار بار دکھاتے رہتے ہیں انسٹا پہ بھی دکھاتے ہیں یوٹیوب پہ بھی دکھاتے ہیں نور پتی کے انسٹیچنگ ہوگا اگر انسٹا کی بات کریں تو دار نو ٹیلر آپ کو اور اگر فیس بک پہ بھی جانا چاہیں تو آپ فیس بک پہ بھی جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح جو ہے ہم نے نیٹ طریقے سے اس کو تیار کیا ہوئے اور سامنے جو ہے وہ بیلٹ ہے ٹھیک ہے اور ٹیک کریں اس کے علاوہ جو ہے اس کا عرض بہت بڑا گیرہ دیا ہے لیکن اس ٹیم جو ہے ہم نے تیار کر دیا ہو اس کو ٹریس کر دیا ہے بعد کرتے ہیں اس کی شیٹ کی تو شیٹ کی فنکشنگ چیک کریں اس کی لک اس کی نیٹنس اور اس کی فنکشنگ گیرہ آپ کا سامنے جناب اور شمیز لگائی ہوئی ہے نیچے سیڈی لیس فیل کی ہوئی ہے جو دیکھیں اس میں کسی طرح کی کوئی سلوٹیں یاری ساد نے ہمیں کی شکون دیکھیں کتنے نیٹ طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے کپڑا اور یہی چیز ہوتی ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں مقصد ہمارا ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کام کیسے کیا جاتا ہے ہماری بہت ساری ویڈیو جن پر ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے سٹیچنگ کی ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ انٹرٹیرمنٹ کے لیے آپ سے بلوگنگ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے دوست ہیں فرینڈ ہیں بھائی ہیں اور آپ کے ٹیلر ماسٹر بھی ہیں جناب اس لیے آپ سے ہر چیز شیئر کرنا یہ ہماری دمیدری ہوتی ہے اس کو ہم نے کہا کہ وہ بیان لگایا واہا بیان دیکھیں نیٹ طریقے سے بیان لگا دیا ہوئے اور تاکہ کسٹمر جو کہتا ہے زیادہ ڈریپ گلہ جائے وہ نہیں پہنتا جس وئے سے ہم نے جو ہے اس کو سٹیچ کیا ہوئے ٹھیک ہے بین کے ساتھ کیسے لگے آپ کو یہ ہماری سٹیچنگ اسی طرح بہت سارے جو ڈریس ہے وہ ہم سٹیچ کرتے ہیں تیار کرتے ہیں اگر آپ کو اس کی ویڈیو دیکھ رہی ہو تو آپ ہمارے انسٹرگرام کے پیج پہ جائیں دار نوٹرلر کی آئی ڈی پہ اور وہاں پہ جائے بہت سارے سو دے سکتے ہیں آپ جو کرویٹھے سٹیچنگ کروا سکتے ہیں آپ جناب کام کر سکتے ہیں بہت آسان ہوتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنا ایک اکاؤنٹ بنوانا ہے جو کہ ویریفائیڈ ہونا چاہیے سب سے پہلے موسٹلی لیکن ہم جو ہے اپنے اکاؤنٹ کے ویریفائیڈ کے لیے تین ہزار جو پاکستانی ڈپیز ہیں وہ پاکستانی ڈپیز تین ہزار ہم ہر منتلی جو ہے انسٹرگرام فیس بک گوگل کو پی کرتے ہیں خود پی کرتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے ہم نے ویریفائیڈ کروایا ہے وہاں ہمیں ضرورت نہیں تھی ویریفائیڈ کروانے کی کیونکہ لوگ ہم پہ جو ایک دہو کام کراتا ہے وہ کرسٹ کرتا ہے کہ ہم نہ تو ان کے پیسے کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہ کسی طرح کا کوئی ایکسٹرہ مارجن لیتے ہیں جب کپڑا لاتے ہیں جاتے ہیں دینے میں لینے میں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کسٹمرٹ جو ہوتا ہے گار بیٹے سکون سے اپنا کپڑا بائی کرتا ہے اور آرام سٹیج کروا کے اپنے ہی کنٹری میں مقواب ہی لیتا ہے نہ اس کو باہر آنا جانا پڑتا ہے نہ ٹائم اس کا ویسٹ سکتا ہے سارا ٹائم ہم اپنا پورت لگاتے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ گھر بیٹھے جب ہم سے فائدہ بٹھا سکیں اس لیے کہ آپ ہمارے کسٹمر ہیں اور میں نے شروع سے لے گئے ابھی تک ایک کام سیکھا ہوا کہ اپنے کسٹمر کا فائدہ کریں اور جب آپ کا کسٹمر ہیپی ہو گئے تو سارے کام آپ کے ہمارے ہر چیز مل جائے ہمیں ٹھیک ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو بھی چاہیے کام سٹارٹ کریں آج کار ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم آلین کام گھر بیٹھے کریں اور گھر بیٹھے ہی ہمارے ہر چیز مل جائے ہمیں ٹھیک ہے سست ہو گئے نا لوگ پہلے کتھر ایکٹیو نہیں ہے پہلے دیکھیں اب پون آگیا پہلے ڈاکیے ہوتے تھے اور ڈاکیے جاتے تھے میل لے کے جاتے تھے جیسے آج ای میل چڑھی یہ تھی فوری واتسپ کرو یا جی میل کرو تو وہ آپ کو پتا ہے کس کنٹری میں پہنچ جاتی کسی کونے کے اندر پہلے جو منی گرام کے ذریعے جاتے تھے چیزیں یا پارسل کے لیے یا پوست کے ذریعے جاتے تھے چیزیں تو وہ کتنا ٹائم لگا تھا اب بہت آسان ہوگی جتنا زیادہ آسانی آئیں ہوتے زیادہ مشکلیں بھی آگئی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ایک پیدا دیتی ہے اس کے دو نقصان بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اب ایک بائیک ہے بائیک روڈ کے اندر تو بہت تیزی سے چل بھی جاتی ہے بائیک میں کیا ہوتا ہے کہ بائیک دیکھیں نا ٹو ویلز ہوتے ہیں اس کے اندر گاری کے اندر چار ویلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ چار ویلز سیو ہوتے ہیں ٹو ویلز ہوتے ہیں دو ٹیروں والے جو بائیک ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈوڈ پہ ہلکی سی بمولی سے ٹچ ہوئی نہیں تو گاری گری نہیں ٹھیک ہے یہ ہی چیزیں ہوتے ہیں کہ اگر بائیک کا فیادہ ہے اس کا فیول کم لگتا ہے بندہ سفر جلدی کر لیتا ہے پھر یہ ٹرائفک میں جو گاریوں کی لینے لگے ہوتے ہیں اس سے بجت ہے اور ایک فریش ہوا اور اس کے اندر سکول سے انجوائے کرتے ہوئے بندہ تازہ ہوا کے ساتھ اپنا سفر مکمل کرتے ہیں لیکن جو گاری ہوتی ہے گاری کے اندر بھی اس کے فیادے بہت ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ چارچر جی بیٹھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ گاری میں ایسی بھی لگا ہوتے ہیں یہ بھی فیادہ ہے ایک آپ کے کپڑے ڈسٹ اپ گیرے بچہ تھی لگنے سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ گاری کے جو فیول ہے وہ گریب بندہ سے پہ ہی نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب جو بائیک لانے والا بندہ جس نے بائیک بھی دو لٹر تین لٹر پٹرول ڈالوانا ہوتا ہے تو وہ گاری نے تو ایک ہی چکر میں تین لٹر کھا جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب بھریک آ رہی ہے جو ان کا تو آپ پتہ یہ ہے کیا ہے اور ہی نکلتی ہے سو اسی طرح جو ہوتے ہیں ایک چیز کا فیادہ اس کے نقصان بھی بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر چیز کو جو ایک پر رکھنا چاہیے تاکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو برابر رکھے چلیں تاکہ آپ کے جو ہے نہ تو مشکل ہے نہ اس کے آپ کو کسی چیز کی ٹینشن ہو ٹھیک ہے اسی طرح آپ آن لائن کام کریں گاری فیادہ دیں مشکلیں ہوتی ہیں تھوڑی سی دیکھنا پاپے کہا رہا ہے مشکل ہے نا پاکسانی بندہ ایک گریب بندہ ٹیکس بھی جمع کروا رہا ہے اپنے شوہب کا مارکی کا سوسائٹی کا بجلی کے ٹیکس دے رہا ہے اس کے پاس جو دبو جے ایکسرا خرچہ کون سا اٹھا رہا ہے گوگل کا فیس بک کا ٹیکس اٹھا رہا ہے اس لئے اٹھا رہا ہے جب آپ کے لئے اٹھا رہا ہے کیونکہ تاکہ میرے جو کسٹومر رہے ہیں وہ ان کو اعتماد ہو سکے یہ بھاگنے والے بندہ نہیں ہیں جا پھر جو بھی کام ہے